السلام علیکم میں ڈاکٹر محمد صبیل افریدی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد صبیل افیشل میں خوشمدید کہتا ہوں آج کچھ پتر ہے جسے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس پہ ایک ایک پہ وڈیو بناوں گا تو اب اس میں کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں چمک چمک کے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ دے دیتا ہے یعنی ہم اس پہ ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں اور یہ پتر بھی ایک دوست نے لائے تھے کافی دور سے لائے تھے اور ابھی ہم اس کو وہی روایتی طریقے سے گرینٹ کریں گے گرینٹ کرنے کے بعد آج کا پروسس جو ہے کیمیکل پروسس ہے اور ہم جو کیمیکل یوز کریں گے سب کے نام بھی لیں گے طریقہ بھی لیں گے جس طریقے سے استعمال کرنا ہو اور باقی جو بھی نوٹ کرنا چاہے وہ آپ نے ساتھ کافی کلم وغیرہ رکھ کے کیمیکل وغیرہ نوٹ کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اگر کچھ مل گیا تو ٹھیک نہیں ملا تو طریقہ یہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ پتر ہے ہو سکتا ہے کچھ مل جائے یا نہ ملیں ہمیں تو ایکسپیرمنٹ کرنا ہے اور طریقہ بتانا ہے کہ ایسی طریقے سے ان میں سے گولڈ وغیرہ برامت ہو سکتا ہے تو ہمارا زیادہ تر کوشش گولڈ کی ہے ہم گولڈ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ گولڈ اس میں سے کوشش کرے کے ریکور کریں تو ہم اس کو روایتی طور پر گرینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ لنگری رکھی ہوئی ہے اور اس میں ہم یہ ایک ایک پیس کر کے ڈال کے گرینڈ کروا دیتے ہیں اور گرینڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو واش کر کے آگلا پراسس کریں گے انشاءاللہ یہ جتنی بھی پتر تھے ہم نے گرینڈ کر دیئے سارا گرینڈ ہوا اور اب اس کا جو ریتی بن گیا یا ڈسٹ بن گیا اس کو ہم تھوڑا کڑاہی میں ڈال کے پکھانے کے لیے تاکہ اس کو ہم تھوڑا سا پکھا دیں بھون کرنا پڑے گا ایسے ہمیں پھر اس کے بعد ہم آگلا پراسس کریں گے اب اس کو ہم لے جاتے ہیں بٹی پہ رکھنے کے لیے تاکہ اس کو ہم بھون پھر اس کے بعد ہم اس کو واش کریں گے تاکہ اس کو ہم گیا کڑاہی میں نے ایکسا بھونک کڑاہ 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 کچھ عجیب چمکا رہی ہے اسے اڑتے ہیں اس کی سمیل بارود کی طرح ہے جیسے کہ بارود ہو ایسے ہی سمیل آرہا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کیا چیز ہے اس میں ایسے دیکھ رہے ہیں آگ پکڑ رہا ہے اس طرح حالانکہ یہ پترت ہے ہم نے پیس لیا اب ہی گولڈ کے لیے پراسز کر رہے ہیں لیکن کچھ عجیب منظر دکھا رہا ہے یہ رہی ہے جیسے کہ بارود ہو اس میں آگ پکڑ رہا ہے اب اس کو تھوڑا واش کر لیتے ہیں کچھ عجیب سمیل کرتا ہے آگ پکڑ رہا ہے آگ پکڑ رہا ہے آپ پتہ نہیں کیا بھلا ہے ان پتروں میں آگ پکڑ رہا ہے آگ پکڑ رہا ہے اچھی طرح پانی سے واش کرنے کے بعد آپ اس کو ہم نمک کے تضاب سے واش کر دیتے ہیں تاکہ اس میں جو علمونیاں وغیرہ ہو تاکہ وہ ہٹ جائے حالانکہ اس میں کچھ بارود طرح کی چیزیں بھی نظر آ رہے ہیں کافی عجیب پتر ہے ہر کیمیکل کے ساتھ اس کا ریاکشن ہے ہر کیمیکل کے ساتھ ریاکشن کرتا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس میں ہے کیا کیا چیز اب یہ نمک کا تضاب ہم نے ڈال دیا کتنے جوشیں مار رہے ہیں نمک کے تضاب ڈالنے کے بعد یعنی ہائیڈرکلوری کے ساتھ ڈالنے کے بعد یہ کنڈیشن ہو گیا اس کا تقریباً سارا ڈیزال ہو رہا ہے اس میں اس میں علمونی کے کافی زیادہ مقدار ہے نمک کے تضاب کو ہم پانی سے صاف کر دیں اسے پھر دیکھتے ہیں آگے نمک کے تضاب یعنی ہائیڈرکلوری سے واش کرنے کے بعد اب یہ ہو گیا ہم نے پانی سے پھر اچھی طرح واش کیا تاکہ اس میں سے ہائیڈرکلوری کے ساتھ کے اثرات ختم ہو جائے اور اب ہم دیکھتے ہیں شورے کا تضاب یہ نائٹرک ایسڈ کہ یہ ایسے معاف کرتا ہے یا بھی یہ بھی ایریکشن کر دیتا ہے ہم ایک ایک تضاب چیک کر کے اس کا ہم تجزیہ کر رہیتے ہیں یہ ہے شورے کا تضاب نائٹرک ایسڈ اس نے بھی معاف نہیں کیا اور اپنا جذبہ دکھایا کتنا شدید رییکشن آ رہا ہے نائٹرک ایسڈ کے ساتھ نائٹرک ایسڈ کا رییکشن ختم ہوا اور ہم پانی سواش کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے کچھ سمجھ رہا ہے کہ کیسا پتر ہے یہ اس میں پہلے کچھ فاسپورس کے اثرات نظر آ رہے تھے جو آگ پکڑ رہا تھا جیسا کہ بارود ہو پھر اس کے بعد ہائیڈروکلوری کے ساتھ شدید رییکشن آ رہا تھا جیسا کہ اس میں الیمونیوم ہو آپ چونکہ نائٹرک ایسڈ کے ساتھ شدید رییکشن تھا جیسا کہ اس میں کوپر ہو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں ہم کئی ایسڈز عزماتے ہیں کئی ایسڈ عزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں آخر میں کیا ریزلٹ ملتا ہے یہ ہے ایکسپیرمنٹ اور ایکسپیرمنٹ کے دوران کئی چیزوں کو آزمانا پڑتا ہے شورے کا تیزاب کا رییکشن دوسری دفعہ بھی ہم نے ڈال کے ختم ہو گیا اور گبارہ واش کرتے ہیں اور ہم بار بار ایسڈ عزماتے ہیں ابھی اس کے بعد باری ہے سلفیورے کے سیڈی نے گندہ کا تیزاب تھا جب ہم اس کو واش کر کے پانی سیاجی طرح تاکہ اس میں سے یہ نائٹرے کے سیڈی نے شورے کے تیزاب کا اثر ختم ہو جائے پھر ہم اس کو دولیں گے سلفیورے کے سیڈ سے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رییکشن ہے اس کے ساتھ اب شورے کے تیزاب یعنی نائٹرے کے سیڈ سے واش کرنے کے بعد پھر اچھی طرح پانی سے واش کرنے کے بعد اب اس میں ہم ازمار رہے ہیں سلفیورے کے سیڈ یعنی گندہ کا تیزاب اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رییکشن آتا ہے اس کے ساتھ یہ ہے گندہ کا تیزاب انہیں سلفیوریک ایسیڈ ایچ ٹو ایسو فور دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی ریزلٹ مل جائے اب جو سلفیوریک ایسیڈ تا گندک اعتضاب اس کا رییکشن ختم ہوا اور یہ اس پہ ہم ہٹا رہے ہیں پھر واش کرتے ہیں اچھی طرح اور پھر آگلا پروسس ہم اس کے ساتھ ایسیڈ کمبینیشن کا کریں گے جس کو ایکواریجیا یا روائل وارڈر کہتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کچھ ملتا ہے یا نہیں اب ہم نے ٹاپ سے اس بالٹی میں منتقل کیا اور اچھی طرح پانی سے واش کیا اب اس کے لئے ہم ایکواریجیا بنا دیں گے اور پھر اس کو ہم ڈیزال ہونے تک چھوڑ دیں گے جب یہ اچھی طرح سے ڈیزال ہوگا پھر فیلٹر کر کے آگلا پروسس کریں گے انشاءاللہ کم ہو گئے اور اب اس کے لئے ہم ایکواریجیا بنا دیتے ہیں اب یہ ایکواریجیا ہم نے بنایا سو میل لیٹر شورے کا تضاب یعنی نائٹرے کے سیڑ اور تین سو میل لیٹر ہائیڈرو کلورے کے سیڑ یعنی نمک کا تضاب ہم نے بلا کر اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں اور یہ ہے ایکواریجیا اور اس کے ڈیزال ہونے تک ہم انتظار کریں گے جو بھی ریزلٹ آیا پھر دیکھتے ہیں اب یہ کمپلیٹ جو کچھ تھا ان پتروں کے ریت میں وہ سب کچھ ایکواریجیا میں ڈیزال ہوا اس کے لئے ہم نے یہ فیلٹر بنائے ہوا ایک کارٹن فیلٹر اور اب ہم اس کو فیلٹر کروا دیتے ہیں اس کارٹن فیلٹر سے اب یہ سارا سولوشن فیلٹر ہوا اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یوریا یہ وہ سولوشن ہے جو ہم نے پتر پیس کر اس میں سے ایکواریجیا کر کے نکالا ہے اور فیلٹر ہونے کے بعد اب اس میں ہم یوریا کروا رہے ہیں تاکہ یہ نیوٹل ہو جائے اور جو گولڈ یا کچھ ہو اس میں اگر بیڑ جائے تو وہ دوبارہ ڈیزال نہ ہوں ہم پڑے انتظار کر دیتے ہیں تاکہ اس میں یوریا کا جو رییکشن ہے وہ ختم ہو جائے یہ ہے آئرن سلفیٹ اور یہ ہے صاف پانی ہم آئرن سلفیٹ کا سولوشن بنا دیتے ہیں اس کی لئے اس کو فیرس سلفیٹ بھی کہتے ہیں یعنی آئرن اور فیرس ایک ہی بات ہے اور یہ سولوشن ہم بنا رہے ہیں تاکہ اس میں اگر گولڈ ہو اس سولوشن میں وہ پھر پریسپیٹیٹ ہو جائے یہ ہے آئرن سلفیٹ کا سولوشن جو تیار ہو گیا اور اس میں یہ ہم ڈال دیتے ہیں یہ ہے صاف پانی سے ہم اس کو اس میں دولتے ہیں یہ ہے صاف پانی اس میں ہم ٹوڑا فریش پانی وہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ ٹوڑا ڈائلوڈ ہو جائے اور اب اس کو ہم چوبیس گھنٹے کے لئے رکھ دیتے ہیں پھر شیک کریں گے کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں اب یہ چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ڈسٹ بیٹا ہے یا نہیں باقی کلر سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوپر ہے اسے کے گرین کلر جو دیکھاتا ہے یہ کوپر کا ہوتا ہے بلکل اس میں گولڈ بھی اقریبا ہے جو نظر آ رہے ہیں مطلب ان سٹونز میں کھوپر اور گولڈ ہے اس کو کہاں سے فیلٹر کرنا پڑے گا تاکہ گولڈ ضائع نہ ہو ہمیں ایکسپریمنٹ کرنا تھا کہ ان پتروں میں گولڈ ہوتا ہے یعنی اگر ہے تو کیمیکل کے ذریعے کیسے نکالا جاتا ہے سارا طریقہ ہم نے بتایا ہوا اس میں اور یہ جو ڈسٹ دعا نظر آ رہا ہے یہ گولڈ کا ڈسٹ ہے اور مقدار کم ہے پگلانے کا خابل نہیں ہے ورنہ ہم پگلا بھی دیتے ہیں ابھی یہ جو نظر آ رہا ہے یہ گولڈ ڈسٹ ہے اور اسی طرح یہی طریقہ ہے کیمیکل کے ذریعے نکالنے کا اس کا اب اس کو ہم رکھ دیں گے تھوڑا باقی سٹا کے ساتھ اس لیے کہ بہت کم مقدار میں ہے لیکن یہ ثابت ہوا کہ ان پتروں میں گولڈ ہے اور ساتھ ساتھ یہ گرین کلر جو نظر آ رہا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوپر بھی ہے اس میں حالانکہ ہم نے پہلے اس میں سے کافی کوپر نکالا تھا وہ شورے کے تیزاب کے ذریعے جو ہم نے ڈیزار کیا اس میں ضائع ہو گیا تھا اور ساتھ ساتھ ایلمونیم بھی اس میں سے نکل گیا تھا لیکن بس یہی ابھی اس کا ریزرٹ آ گیا اور یہی طریقہ کار ہے اس کے کیمیکل کے ذریعے نکالنے کا اور چلتے چلتے یاد دل رہا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں لہٰذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا وہاں ان کا بہت بہت شکریہ والسلام بہت شکریہ